سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گوز پانک یہاں چالیس سال تک شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے کوئی پڑے لکھے نہیں تھے شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے پڑے لکھے نہیں تھے خانکہ میں لوگ بہت کسرس سے آتے تھے تو ایک صاحب تھے جو جوتے سمالتے تھے اور یہ شیخ محمد نام کے صاحب لوٹے میں پانی بر کر لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے چالیس سال تک یہ خدمت انجام دی لوگوں کو لوٹے سے وضو کرانا گوز پاک کے آتے تھے لوگ کھاپ ہی کر کے جاتے تھے اب یہ لوگ سب بیٹھتے تھے باہر ان کی ڈیوٹی تھی لوٹے سے وضو کرانا اس لئے ان کو لوٹے والے شیخ کہتے تھے لوٹے والے بابا اب ہوا یہ انہوں نے ایک دن چپل والے بابا سے کہا کہ ہم چالیس سال سے آپ چپل سمال رہے ہیں میں لوٹے سمال رہا ہوں یہ بتائیں کہ یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے یہاں کے لوگ کرتے کیا ہیں تو کہا کہ بھئی لوگ آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں گوز پاک کا لنگر اور چلے جاتے ہیں اور کیا بات ہے یہاں اب جس کا جتنا ظرف ہو وہ اتنی بات کرتا ہے جس کی جتنی نگاہ وہ اتنی بات کرتا ہے وہ چپل سمالتے تھے یہ لوٹے سنبھالتے تھے پانی سے وضو کراتے تھے ایک دن ان کا مائنڈ بنا ذہن بنا یار چالیس سال سے یہیں پڑے ہوئے ہیں تھوڑا چلتے ہیں ہم بھی سہرو تفریہ کرتے ہیں گھوم پیر کرتے ہیں ہم بھی زندگی کے مزے لیتے ہیں دو لوگ آئے انہوں نے اطلاع دیئے بغیر دونوں کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں ان کو پتا نہیں تھا یہ گوز پاک کے نوکر ہیں اور گوز پاک کی چوکٹ پہ لوگوں کو وضو کراتے ہیں ان کو خبر نہیں تھی وہ دونوں ولی تھے اور کون سے ولی اکتاب تھے اکتاب کتب تھے وہ اور کتب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے شہر کا نظام سمالنے کی ڈیوٹی عطا کرتا ہے یہ اکتاب کی قسم اولیاء اللہ کی کئی قسم ہے ایک قسم اس میں سے کتب ہے یہ دونوں کتب تھے انہوں نے لوٹے والے شاہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے اب گوز پاک یہاں تو بڑی نزاکت سے پلتے تھے کیونکہ لنگر چوبیس گھنٹہ جاری رہتا تھا بڑے نازوں سے پلے ہوئے تھے کھاتے پیتے تھے تھوڑی دور چلے تو بھوک لگی انہوں نے دونوں کتب سے کہا بھی ہمیں بھوک لگیے کام کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں چلنا ہو تو چلو اور نہ واپس جاؤ یا رک جاؤ تو ان کو احساس ہوا کہ بھی اب تھوڑی دیر تو چل چکے چلنا چاہیے چوبیس گھنٹے چلے پھر کہا بھوک بہت لگیے رہم کرو تو انہوں نے مسلح بچھایا ایک صاحب نے دو رکت نماز پڑی اور جب دو رکت نماز پڑی تو دعا کی دعا کے بعد آسمان سے دستر خان آیا اور تینوں نے مل کے کھانا کھایا سہر ہو گئے کھانا آیا تو نیند آئی پیٹ بھرا تو نیند آئی کہا تھوڑی دیر سولے کام سونے والے لوگ نہیں ہیں چلنا ہو تو چلو ورنہ رکو مجبوراں چل پڑے پھر چوبیس گھنٹے چلتے چلتے گزرے کہا بھوک اب برداش نہیں ہوتی دوسرے صاحب نے مسلح بچھایا دو رکت نماز پڑی دعا کی دستر خان آسمان سے زمین پہ آیا تینوں نے کھایا پھر چل پڑے چوبیس گھنٹا چلے تو کہا بھوک لگی کہا پرسوں انہوں نے کیا کل ہم نے کیا آج تمہاری باری ہے کہا بھئی میں تو کوئی پڑا لکھا آدمی نہیں کوئی بہت عبادت گزار انسان نہیں مجھے تو کچھ آتا نہیں دعا کرنا بھی صحیح سے نہیں آتی میں کیا دعا کروں گا کہا یا دعا کرو یا مرو بھوکے رہنا ہے تو بھوکے رہو یا تو اگر کھانا ہے تو دعا کرنی پڑے گی مرتا کیا نہ کرتا انہوں نے بھی مسلح بچھایا دو رکت نماز پڑی شیخ محمد لوٹے والے شاہ نے اور اس کے بعد جب دعا کی تو ان دونوں کی دعا پر ایک ایک دستر خان آیا تھا لیکن انہوں نے دعا کی تو دو دستر خان آیا وہ دونوں اقتاب حیران ہو گئے کہا کہ آپ کیوں کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا آپ پڑے لکھے نہیں ہیں آپ کچھ نہیں جانتے دعا کرنے کا حسونر بھی نہیں جانتے آپ کی بات پر دو دستر خان کیسے آیا تو کہا کہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا تھا لیکن جب تم نے مجبور کیا یا بھوکے مرو یا دعا کرو جب جان پہ بنائی تو پھر میں نے بس اتنا کہا اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا یہ دونوں اقتاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ اسی کا وسیلہ دستر خان نازل فرما تو دو دستر خان آ گئے تو ان دونوں اقتاب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہا نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا تب ہی تو کہا کہ یہ جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے میں خان نازل فرما تو دونوں اختاب نے کہا آج سن لو جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے اے اللہ عبدالقادر جیلانی کی چوکھٹ پر وہ بندہ جو لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتا ہے اسی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے تو ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے ان کو وجد آ گیا کپڑے پھاڑ لیے کہا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ گوسمہ کی چوکھٹ پر مجھے مرکبہ کیا ملا اور کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں کون ہوں میں کہ وہی لوٹے والا تمہیں بھی ہوں میں ہی وہ لوٹے والا ہوں جس کے وسیلے سے تم دعا کرتے ہیں جس کی چوکھٹ پر جس کی چوکھٹ پر بے ہنر بیٹھیں تو قطب ان کے وسیلے سے دعا کریں جس کی چوکھٹ کے بے ہنروں کی یہ شان ہے تو عبدالقادر جلانے کی شان کا عالم کیا ہوگی گوسمہ کی شان کیا ہوگی یا رائے تکبیر یا رائے رسالت یا رائے رسالت یا رائے حیدی یا رائے حیدی یا گوسمہ یا گوسمہ یا گوسمہ واللہ میں تو گوسم پاک کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے کتے کو بھی بے ہنر نہیں مانتا لیکن صرف چونکہ انہوں نے یہ بات نقل کی تھی تو میں نے بیان کر دی کہ مجھے کچھ نہیں آتا ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ان کی چوکھٹ پر بیٹھنے والا کتہ بھی بے ہونا نہیں ہوتا ہاں وقت کے بڑے بڑے اسفیہ جن کے کتوں کے قدموں پر جان قربان کرنے کی بات کریں جن سے نسبت قائم کرنے کی بات کریں وہ گوسمہ کی چوکھٹ ہے